السلام علیکم ویورز کیسے ہیں؟ اب ہمید کرتی ہوں کہ آپ سب کو شعال اور عباد ہوں گے اور اللہ پر اکس دعا ہے کہ ہم سب کو خوش شعال اور عباد رکھیں مسیبتوں گموں پریشانیوں سے محفوظ رکھیں آمین سم آمین ویورز آج میں آپ کے لئے پوٹیٹو ہش پراؤن ویز چیز ریسپی لے کیا ہی ہوں نیو ریسپی ہے اور بڑی اچھی اور مزدہ ریسپی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ رحمہ رہی سب سے پہلے پانچ سے چھ عدد آلو لے لیں صاحب سے اور اسے اچھی طرح پیل آف جن کے چھیلیں اور چھیلنے کے بعد آپ نے اس کو بول میں رکھنا ہے پانی میں نے بلکل نہیں ڈالنا جیسے کہ آلو کو ہم چھیل کے پانی میں ڈالتے ہیں تو سب آلو اچھی طرح چھیل لیں اس کے بعد ہم نیکس پروسیجر کی طرف جائیں گے آلو ہم نے چھیل لی ہے اب ہم نے اس کو قدو کش کرنے ہیں تو جلدی جلدی ہم سب آلو کو قدو کش کر لیں گے اس دوران پانی کا استعمال بلکل نہیں کرنا اس میں پانی نہیں ڈالنا اسی طرح جیسے میں کر رہی ہوں آپ نے بھی سارے آلو کا دکش کر لینے ہیں لیکن اپنے ہاتھوں کو سیف رکھیں اس کے بعد قدو کش آلو کو نارمل تھنڈے پانی سے آپ نے اس کو واش کرنا ہے تاکہ اس کا جو وائٹ سا ایک پانی ہوتا ہے محلول سا وہ نکل جائے تو اچھی طرح اس کو دو تین پانی لگا کہ آپ اس کو ڈرین کر لیں اور جب اس کو آپ ڈرین کر لیں گے اور ایک اور آپ نے ایک کٹریڈر یعنی کے دیشکی لینی ہے اس میں آپ نے نارمل پانی ڈال کے اس کو عبالہ دینا ہے جیسے کہ یہ میں رکھا ہوا ہے تو پانی گرم ہو رہا ہے جیسے یہ پانی گرم ہوگا اس میں وہ آلو جو ہم نے قدو کش کر کے رکھے ہیں وہ ڈال دیں گے آلو کو جس دو میٹھ وائل کرنا ہے اور اس کو نکال لینا ہاف پر سٹھا ہم نے اس کو کوک کرنا ہے زیادہ دیر اس کا اپنے گلانا نہیں ہے تو یہ آلو کا جو ایک ریشے بنے ہوئے ہیں وہ خراب ہو جائیں گے بس اس کو ایسے ہی ڈرین کر لیں اور اس ٹائم آپ نے مزید کوئی پانی نہیں لگانا اور پھر 50% یہ کوک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک ٹریل لینی ہے اس کے اوپر ایک صاف سا کپڑا بچھا لیں اور جو آلو ہم نے ڈرین کی ہیں وہ رون ٹیپرٹرچر پر آ جائیں یعنی کہ ٹھنڈے ہو جائیں تو آپ نے اس کو بالکل نرم ہاتھوں سے مزید اس کو نچوڑنا ہے اس کا پانی نکالنا اور اس وہ ڈیش کے اوپر جو ہم نے کپڑا پھلایا ہے وہاں پہ وہ آلو رکھتے جانا ہے نرم نرم ہاتھوں سے یہ سارا پرسیجر کرنا ہے تاکہ یہ ہمارے آلو کے جو ریش ہیں وہ ٹوٹےنا اب ہم مزید پوٹری بنا کے اس کو نچوڑنے کی کوشش کریں گے جو پانی نکل سکتا ہے ابھی برد ہمیں اس کو آخری ٹائم تک پانی نکالنا ہے پھر اس کو ایک صاف پاول میں جس میں کوئی پانی کترہ نہ ہو اس میں اس کو آلو کو ہمیں ڈال لینا ہے یہ دیکھیں ہم چک کر رہے ہیں بالکل اس کے ریشے قائم ہیں آپ نے بھی اسی طرح اس کو نرم ہاتھوں سے یہ سارا پرسیجر کرنا ہے تو ٹیبل سپون کانفران ایک ٹی سپون چیلی فلیکس ایک ٹی سپون بیل پیپر اور ایک ٹی سپون سالٹ یہ مسائلے ڈال کے آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے جب اچھی طرح ہاتھوں سے مکس کرنے چمچ سے کر لیں آپ کی اپنی مرضی ہے یہ بھی اچھی طرح سارا پرسیجر ہونا چاہیے اور سوفٹ ہاتھوں سے کرنا ہے زیادہ اس کو مسئل نہ نہیں ہے اس کے بعد ایڈ پہ آپ نے سو برام چیل ایڈ کرنی ہے اور اس کو بھی آپ نے نرم ہاتھوں سے مکس کرنا ہے اب جس سارا کچھ اچھی طرح مکس ہو گیا تو اس کے میں کٹلک بنا رہی ہوں اوول شیب میں بنا رہی ہوں آپ کوئی بھی شیب دے سکتے ہیں تو اس سب سے پہلے جو دیکھیں زیادہ سوفٹ ہوتا ہے میزہ اس کو بنا کے ٹری میں ایک بٹر پیپر لگانا ہے اور اس کے پر آپ نے ساری کٹلک رکھتے جانا ہے کیونکہ یہ تھوڑا سے دھیلے ہیں تو اس کو کچھ دیر کے لیے میں آدھر گھنٹے کے لیے دیفریزر کرنا ہوگا ٹائم دینا ہوگا دیفریزر کرنے کے بعد یہ اس شیب میں آ جائیں گے دیکھیں آپ اس کو آرام سے پکڑ کے ہم اس کو آئل میں ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں ایڈ کر رہی ہوں آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے ہائی جو ہوتا ہے نا میڈیم فلیم آئل آپ نے گرم رکھنا ہے زیادہ تھنڈا بلکل نہیں کرنا اور دو سے تین منٹ تک ایک سائٹ کو پکا کے پھر نرم ہاتھوں کے ساتھ اس کو چینج کرنی ہے اس کی سائٹ اور اسی طرح نرم ہاتھوں سے اس کو چینج کرتے رہنا ہے اور جیسے اچھا کلر اس کا آ جائے تو آپ نے اس کو باہر نکال لینا تو یہ مزہ دار کرسپی جیوسی آپ کے پٹیٹو ہش بران ویڈ چیز ریڈی ہے تو ویڈیو دیکھ کر آپ مجھے بتائے کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی اور میری ویڈیو کو فل باش کیجئے گا لائک کیجئے گا کمس کیجئے گا اور نئے آنے والے میری ویڈیو پر آئیں تو اس کو لائک سبکرائب کریں اپنی فیملی اور فرنڈ کے ساتھ میری ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور پلیس مجھے ضرور بتائے کہ آپ کو جیوسی پی کیسی لگی آپ ضرور بنائیں اور اپنی فیملی اپنی فرنڈز کو اور ضرور کھرائیں انشاءاللہ آپ کو بڑی واوا ملے گی اوکے اللہ حافظ